ہاں بھرمیر صاحب یہ جو بات آئی ایس پی آئی کے جانب سے اب آئی ہے سامنے کہ عمران خان کو قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا لیکن عمران خان کی گرفتاری کے بعد منظم طریقے سے عامی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور گرفتاری کے بعد فوج مخالف نعرے لگوائے گئے یہ کتنا اہم بیان ہے کیونکہ عمران خان پر بھی قانون کا اتنا ہی اطلاق ہوتا ہے جتا دوسرے شہریوں پر ہوتا ہے ان کے گرفتاری پر شرپسندی کیوں جراؤ گھراؤ کیوں توڑ پوڑ کیوں نجی سرکاری املاک کو نقصان کیوں فوج کے خلاف نعرے کیوں جی دیکھیں میں نے ابھی اس سلسلے میں آئی جی پجاب جو ہیں ان سے میں نے کچھ چیزیں ان سے میں نے معلوم کرنا ہی کوشش کی ہے کہ یہ اتنے منظم طریقے سے یہ سارا جو پنجاب میں فوج اور دوسری جو سرکاری املاک ہیں ان پر جو حملے ہو رہے ہیں تو اس کو روکنے میں اتنی کمزوری کا مظاہرہ کیوں کیا گیا انہوں نے کہا مجھے ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت چاروں صبحوں کی پولیس اور فوج رینجرز تمام انٹیلینجنس جنسیز یہ ساری جو ہیں ایک جوائنٹ حکمت عملی کے تحت موگ کر رہی ہیں اور پنجاب میں جو ہے وہ فوج کو اس لیے نہیں بلائے گیا کہ پنجاب میں صورتحال کنٹرول سے پائے رہا پنجاب میں فوج کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امپریشن دیا جائے کہ اس صورتحال میں فوج پولیس رینجرز اور تمام جو قانون ناظر کرنے والے ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں اور کٹھے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ ڈیٹیلز مجھے پتا چلی ہیں کہ ان کے پاس ظاہری بات ہے کہ ان کے کچھ ان کے اپنے لوگ بھی تو ہوتے ہیں جن وانٹس اپ پروپوں میں یہ ساری انسٹرکشنز دی گئی ہیں تو ان کے پاس ثبوت ہیں پنجاب پولیس کے پاس کچھ ثبوت آگئے ہیں کہ کس طریقے سے کل شام کو کہاں پر کوئی میٹنگ ہوئی تھی اور کن کن لوگوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی اور پھر کس طریقے سے ایک واتس اپ گروپ میں انسٹرکشنز جاری کی گئی بقیدہ آسائنمنٹس دی گئی ہر ڈسٹرکٹ میں جو پی ٹی آئی کے لیٹرز تھے ان کو آسائنمنٹس دی گئی ٹارگیٹس دیئے گئے اور ٹارگیٹ میں صرف ایک کور کمانڈر کا گھر نہیں تھا بلکہ کور کمانڈر گجہوالا کا بھی گھر اس ٹارگیٹ میں شامل تھا کور کمانڈر بھاولپور کا گھر بھی اس ٹارگیٹ میں شامل تھا اسی طرح جو ایک کے پی کے گروپ تھا واتس اپ گروپ اس میں کہا گیا جی کور کمانڈر پشاور کے گھر پر حملہ کرو جو ایک کراچی کا واتس اپ گروپ ہے اس میں کہا گیا جی کہ کور کمانڈر کراچی کے گھر پر حملہ کریں تو ان کے پاس جو ہے وہ واتس اپ گروپس میں جو ان کے لوگ تھے ان کے ذریعے ان کے پاس آوڈیوز بھی ہیں ان کے پاس آوڈیو وائس نیسٹس بھی ہیں اور انسٹرکشنز بھی ہیں اور اس میں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ کچھ سینئر رہنواز میں پی ٹی آئی کے وہ خود بھی اس میں انسٹرکشنز پاس کر رہے ہیں تو یہ جو شامو قریشی صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے صوبہ جو بات کی تھی کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے بہت سے جو سوشل میڈیا پر جو سپوکس پرسن ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جو ان کے پاس جو ایویڈنس آئی ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پر ان کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو منصوبہ ہے یہ طریقہ انصاف کی مرکزی لیڈرشپ کی مرضی سے بنایا گیا ہے اور اس لیے اب ان کے بہت سے جو اہم لیڈر ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حامد میر صاحب بڑے خوفناک انکشافات ہیں آپ بتائیے آئی ایف پی آر کی جو پریس لیز ہے اس کو آپ کی سناظر میں دیکھیں کہ اگر اس پریس لیز میں آپ کو ایک بہت سخت اور جارہانہ انداز نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پریس لیز کے پیچھے یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ساری باتیں تو ابھی بھی میں آپ کو نہیں بتا پایا تو یہ ساری انفرمیشن ہے ان کے پاس اور ان کو خود یہاں بڑی خیران کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے جو کام ٹی ٹی بھی پہلے کرتی تھی آپ کو یاد ہے کہ طریقہ طالبان پاکستان جو ہے وہ ماضی میں آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملے کرتے رہی ہے جی ایس کیو پر حملے کرتے رہی ہے اور جو فوجی تنسیبات ہیں وہاں پر حملے کرتے رہی ہے تو وہ کام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کرنا شروع کر دیا تھا تو اس لیے جو جاری کی گئے گیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے اس پریس لیز کا مقصد یہ ہے کہ جو انفرمیشن صرف فوج کے پاس نہیں بلکہ پولیس اور دیگر جو انٹیلینس داریاں ان کے پاس جو آئی ہے اس انفرمیشن کی بنیاد پر ایک بڑا ایک گرینڈ آپریشن جو ہے وہ ہونے والا ہے تو اس گرینڈ آپریشن سے پہلے پبلک اپنین کو انگوار کرنے کے لیے یہ پریس لیز جاری کی گئے گیا اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس سلسلے میں جو بھی کام ہوگا وہ ثبوت کے ساتھ ہوگا جس کو بھی گرفتار کیا جائے گا اس کو عدالت پر پیش کیا جائے گا اور عدالت پر کے خلاف تمام ثبوت پیش کیا جائے گا ٹھیک ہے حامد میر صاحب ہمارے سامنے ساری تفصیلات رکھ رہے ہیں حامد میر صاحب آپ کی جانے باتیں ہیں جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس میں جملہ ہے وہ چونکا دینے والا ہے جو کام ملک دشمن پچھتر سال میں نہ کر سکے وہ اقتدار کی حوص میں مبتلا سیاسی لبادہ اڑھے اس گروہ نے ایک دن میں کر دکھایا عمران خان صاحب بہت عرصے سے خود کو انٹیچبل سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے اور وہ تاثر دیتے تھے کہ اگر مجھے چھیڑا گیا کہا جاتا تھا کہ وہ ریڈ لائن ہے انہیں کسی نے کروس کیا تو سارے ملک کو آگ لگا دی جائے گی ہم سمجھتے تھے کہ یہ بات ہو رہی ہے یہ تو باقی آگ لگانے کے معاملہ آ گیا ہے لیکن جو بات کی نا حارس نواز صاحب میں وہ بڑی اہم بات ہے اور کیونکہ پاکستان میں پولٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی کو اس کا جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ نہیں دیتے لیکن پچھلے دنوں صدر پاکستان آریف علی صاحب نے یہ کریڈٹ دیا آصف علی زرداری صاحب کو کہ جب محترمہ بینجی بٹس صاحبہ کو شہید کیا گیا اور پورے پاکستان میں خاص طور پر سن میں جگہ جگہ جلاو گرہ ہو رہا تھا سر کے بند تھی اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا تھا ائرپورٹ تک بند ہو گئے تھے تو اس وقت آصف درداری صاحب نے پاکستان خپے کا جو نعرہ لگایا تھا تو اس سے تمام صورتحال جو بہتر ہو گی عمران صاحب صاحب جو ہیں ان کو یقیناً اسلامباد ہائی کورٹ سے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اس پر تو میرے تحفظات ہیں وہ طریقہ کار غلط تھا لیکن ایک پولٹیکل پارٹی کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ پولٹیکل ہوتا ہے لیکن اگر یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا رسپانس پولٹیکل ہونا چاہیے تھا ان کا رسپانس ٹوٹلی نون پولٹیکل تھا ایسے لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا لیڈر گرفتار نہیں ہوا ٹی ٹی پی کا لیڈر گرفتار ہوا ہے اور جس طرح کا ردعمل ٹی ٹی پی دیتی ہے اس طرح کا ردعمل پی ٹی آئی دیری تھی اب اسی وجہ سے یہ اب آپ کو بھی سوال کرنا پڑ گیا کہ جی کیا اس پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے میں ذاتی طور پر تو کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے خلاف ہوں لیکن اب جن لوگوں نے یہ جلاو گراؤ کیا ہے اور جن کے بارے میں اب ثبوت جو ہیں وہ سکیوٹ ایجنسیز کے پاس موجود ہیں تو وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے دوستوں نہیں ہیں وہ دشمن ہیں اور یہ جو بھی جلاو گراؤ ہوا ہے جس کی ایویڈنس ویڈیوز کی صورت میں بھی موجود ہے آوڈیوز کی صورت میں بھی موجود ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کیا گیا اس میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ کل سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جدید دور ہے اور جو سکیوٹی جنسیز ہیں پولیس کے جو ادارے ہیں ان کے پاس بھی لیٹس گیجٹس ہیں تو اس وقت تک پاکستان کے تمام جو چھوٹے بڑے شہر ہیں وہاں پر جن جو لوگوں نے یہ وائلٹ ایکٹیویٹی کیا ہے اور مظاہرے کیا ہیں جلاو گراؤ کیا ہے آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ تقریباً ان میں سے نبے فیصد لوگ جو ہیں ان کے جو فیسز ہیں ان کے جو چہرے ہیں وہ ہماری سکیوٹی جنسیز کے پاس محفوظ ہو چکے ہیں اور اگر ان کی تصویریں ان کے پاس آگئی ہیں ویڈیوز بھی موجود ہیں تصویریں بھی آگئی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کا بڑی آسانی سے شناسی کا نمبر بھی پتا چل رہے گا اور سارا پتا چل رہے گا وہ کتنے ہیں میں نے گزی سے پہچا کہ یہ ٹوٹل کتنے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ سات ہزار دو سو کچھ ہیں ابھی تک ٹوٹل پورے پاکستان میں جو لوگ اس وقت یہ ساری ایکٹیوٹی کر رہے ہیں جس میں فیڈرل کیپٹل اسلامباد بھی شامل ہے تو اور کراچی بھی شامل ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سب سے بڑا جو اس وقت گیدرنگ اب تک کی سب سے بڑی گیدرنگ ہے وہ کراچی میں ہوئی ہے لاہور میں نہیں ہوئی جس ایک گروپ نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا وہ کوئی بہت بڑا گروپ نہیں تھا اور اس بارے میں جب آئی جی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کو کیوں نہیں روک سکے اور رینجرز کیوں نہیں روک سکی تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ آرڈر سے کہ آپ نے گولی نہیں چلا گئی لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں یقینا پی ٹی آئی کی ریڈرشیپ بھی انوالو ہے لیکن اس میں کچھ پاکستانی فوج کے ریٹائر افسران جو ہیں ان کے بارے میں بھی ایویڈنس ملیا کہ انہوں نے بھی پن پوائنٹ کیا نشاندہ ہی کیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ جا کے اٹیک کرو میر صاحب یہ بڑی کیلکولیشن میس کیلکولیشن کی بات ہوتی ہے تو میس کیلکولیشن اس طفح پی ٹی آئی کی جانب سے ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ اور کونفیڈنس اپنے ہی گلے پڑ گیا دیکھیں جو پورا پلان بنایا گیا نا یہ ایک گریٹن پلان ہے اور اس پلان کے مطابق یہ ساری کل جو ہیں وہ ٹاسک دیئے گئے تھے کہ فلاں فلاں جگہ پہ اٹیک کرو اور جو پلان بنانے والے تھے آپ کو پتا ہے وہ بڑے سیلسوس لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی جو منصوبہ بندی کرتے ہیں مقصد اگر یہ ہو نا کہ آپ نے ملک میں سیول وار کروانی ہے یا ملک میں مارشلہ لگوانا ہے تو وہ ایسا منصوبہ بنانے والا کوئی پولٹیکل آدمی نہیں ہوتا وہ نون پولٹیکل آدمی ہوتا ہے تو وہ جس نون پولٹیکل دہن نے یہ منصوبہ بنایا اس کا یہ خیال تھا کہ جب کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوگا تو آگے سے فائرنگ ہوگی اور پندرہ بیس بندے تو وہاں مارے جائیں گے اور لاشے مل جائیں گے پی ٹی آئی کو اور اس کے بعد جناب بھنگامے شروع ہو جائیں گے اور یہ آرمی ورسس پیپل آف پاکستان ایک لڑائی شروع ہو جائے گی اور پھر مارشلہ لگ جائے گا اور جب مارشلہ لگ جائے گا تو پورا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان مارشلہ لگ گیا جمہوریت ختم ہو گئی یومن رائٹس کا مسئلہ بن جائے گا تو یہ ایک انہوں نے ایک امیجن کیا تھا ان کی جو تخیل کی پرواز تھی فلائٹ آف امیجنیشن تھی اس میں ان کے منصوبے کے مطابق لاشیں گمی تھی بہت زیادہ لاہور میں لیکن وہ ہوا نہیں اس لیے ایک آئی ایس پی آر کی پریسٹیز میں کہا گیا کہ ہم نے بڑا مچور رسپانس دیا تو وہ جو ناکامی ہوئی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا منصوبہ خود ہی اس کے اپنے گلے پڑ گئی جی جی میر صاحب میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب ایک گرینڈ آپریشن شروع کیا جائے شہر پسند انعاصر کے خلاف ساتھ لے آتے ہیں جس میں بچے ہوتے ہیں خواتین ہوتی ہیں تو کس نوعیت کا آپریشن ہو سکتا ہے کیا بہت اگریسیو اپروچ ہوگی میں نے یہ نہیں کہا تھا ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ ہوئے گا گرینڈ آپریشن ہوگا بلکہ اب سے کچھ دیر کے بعد شاید شروع بھی ہو جائے کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں جو ہے وہ دیکھی بھی ہیں اور مجھے بتائی بھی گئی ہیں تو یہاں پہ کم از کم اشلام بات کی حد تک تو مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ آس پاس مجھے کافی ڈپلائمنٹ نظر آ رہی ہے رینجرز کی اور دوبارہ اسلامباد جو ہے وہ اس کنٹینرزی کنٹینرز اسلامباد میں نظر آ رہے ہیں تو اس کا صاف پتہ یہی چل رہا ہے کہ ایک کوئی بہت پیسیو قسم کا جو ہے ایک آپریشن ہونے والا ہے لیکن یہ اس طرح کا آپریشن تو نہیں ہے جس طرح کے کوئی ملٹری آپریشن تو نہیں ہے یہ آپریشن یہی ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے کوئی ریسپانس ہوگا جس بندے کے بارے میں ایویڈنس ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے سلام وٹسپ گروپ میں ایڈینٹیسکیشن کی ہے نشان بھی کی ہے کہ پلان جگہ پیدا کے حملہ کرو اور سلام بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم ادھر پہنچو اور میں بھی پٹرول بمپ دے کے آ رہا ہوں اس میں دو تین خواتین کے نام بھی ہیں تو اب بچوں کے خلاف کیونکہ میں نے بھی دیکھے بہت سی ویڈیوز میں بچے جو ہے پور کمانڈر ہاؤس کے اندر بچے بھی جو ہے وہ توڑ پور میں مصروف ہیں کچھ گاڑیوں کے شیشے توڑنے میں بچے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اب ان بچوں کا تو قصور نہیں ہے ان کے ساتھ جو بڑے ہیں وہ انہی کا قصور ہے تو جنسا کہ میں نے آپ کو قیلے بھی بتایا تھا یہ جو تمام لوگ ہیں جو دراصل عمران خاند صاحب کا فین کلب ہے پولٹیکل ورکر تو مجھے نظر نہیں آئے نا ان میں وہ پولٹیکل ورکر تو ہمیشہ جو ہے وہ پور امن ایسے یاد کرتا ہے وہ یا تو تقریر کرے گا یا نعرے بازی کرے گا یا بینر اٹھا کے کھڑا ہو جائے گا دیکھیں میں آپ کو مثال لیتا ہوں میں ایسی دہت سی خواتین کو جانتا ہوں جن کا بیٹا یا بھائی جو ہے وہ دس دس پندرہ پندرہ سال سے لا پتا ہے اور وہ دس دس پندرہ پندرہ سال سے وہ کبھی کراچی میں کبھی کوئٹا میں کبھی اسلامباد میں مظاہرے کر رہی ہیں پور امن رسپونس ہے یعنی کہ ان کے جو پیارے ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے سکورٹی پورسز نے اٹھایا ہوا ہے انہوں نے کبھی وائلنس نہیں کیا یہ ترہا صبر ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک گھنٹے کے بعد عمران خانمی گرفتاری کے ایک دو گھنٹے کے بعد یہ وائلنس شروع کر دیا ہے انہوں نے تو یہ کوئی پلٹیکل رسپونس تو نہیں ہے نا اس لیے یہ جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں لوگ جو کہ بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جو لوٹ مار کر رہے ہیں اور جلاو گھراو کر رہے ہیں ان کے سلاف کاروائی ہوگی اور اس میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ چلے ہم سمجھتے ہیں کہ بھی آپ گھسا تھا اور آپ گھسا نکالنے کے لیے آپ نے حملہ کر دیا لیکن آپ ان کے گھر کے اندر بیٹروم میں گھس گئے وہاں سے آپ نے ان کی سکیہ تک اٹھا لیے فریج کھول کے اس میں سے آپ نے سٹرابری سکت جو ہیں وہ چوری کر لی اور سٹرابری چوری کرنے کے بعد مجھے بڑا افسوس ہے کہ انتہائی پڑی لکھی خواتین جو ہیں وہ کور کمانٹر لاہور کے گھر کے باہر انگریزی میں ویڈیوز ریکارڈ کروا رہی ہیں کہ ہم نے یہ سٹرابری جو ہے یہ کور کمانٹر کے گھر کے اندر جو کچن تھا اس کے ریفریجیٹر کو کھول کے وہاں سے میں نے یہ سٹرابری سٹوری کی ہیں یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ جو ٹریننگ ہوئی ہے اس پولیٹیکل کیڈر کی یہ بڑی افسوسناک ہے یہ کوئی پولیٹیکل کیڈر نہیں تھا یہ وہی فین کلب ہے اور پہلے تو میرا خیال تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بس تھوڑے سے نا سمجھ ہیں لیکن یہ تو چوری چکاری میں بھی ملوث لکھے ہیں تو یہ پہلے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک جو سیاسی موب ہے اس نے وائلنس بھی کیا اور چوری چکاری بھی کی اور چوری چکاری میں پڑی لکھی انگلیش سپیکنگ خواتین جو ہیں وہ سب سے آگیا گئے بہت شکریہ